میں نے ایک پوشٹ لکھا تھا آپ کے لئے کی پی جی ڈی سی کا کوٹ سے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو چلے میں اس کے اس پوشٹ کو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کیا کیا لکھا ہے میں نے اس پوشٹ میں چلے دیکھتے ہیں تو ہم آگے ہیں اپنے براؤجر پر پی جی ڈی سی اے کرنا چاہیے یا نہیں سجیسٹڈ پائی پی سی گیان وان کر کے ہے میرا پوشٹ اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں پی جی ڈی سی کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پی جی ڈی سی اے کر ڈپلومہ کورس ہے جو کی ابھی کے سمیے میں لگ بھگ بہت ساری یونیورسٹی میں یہ چالو ہے اور پندی ترویشن کر یونیورسٹی سے میں نے خود یہ کورس کیا ہے تو اس کورس میں آپ کو پریکٹیکل کے روپ میں بہت ساری چیزیں کرائی جاتے ہیں جیسے سکی سی لینگویج کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اور ویجوال بیسک اس کے مین ہے اور ایس ٹی ایم ایل کا بھی پرارم میں گیان ہمیں اس سے کورس کو کرنے سے ہمیں مل جاتا ہے اور اس میں بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور ان سبجیکٹ کے بارے میں میں نے یہاں پر بتایا ہے جیسے کہ ای کامرس کے بارے میں تو ای کامرس میں کیا ہوتا ہے ای کامرس میں ہمیں انٹرنیٹ سے ہونے والے ویپارک لاپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ای کامرس میں کیسے ہمیں اپنے جو ویب سائٹ ہے اس کو کیسے اسے انٹریکٹ کرنا ہے جو اپنا ایس ٹی ایم ایل ہے اسے ہمیں کیسے ویب سائٹ کو ریولپ کر کے ای کامرس سے اسے جوڑنا ہے یعنی کی انٹرنیٹ سے ہونے والے ویپار سے ہمیں کیسے جوڑڑنہ ہے یہ ساری باتیں ہمیں بتائیں جاتے ہیں 오� ڈیٹ میں بہت سارے افساد چکے ہیں بہت سارے ساپٹوئیر آ چکے ہیں جس آپ سیدھا ساپٹوئیر کے نرمان کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کسی پرکار کوڈنگ سیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو بیسک نالیج ہونا چاہیے برس اور اسی کرم میں میں نے یہاں پر بتایا ہے ویجول بیسک میں کیا پڑھاتے ہیں تو ویجول بیسک میں ہمیں میکرو ساپٹ آفیس ہے نا میکرو ساپٹ کے دوارا یہ بنایا گیا ساپٹوئیر ہے تو اس میں ہم اپنے لئے اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو کہ وینڈو پر ورک کرے گا اور اور یہ گرافیکل سپورٹڈ ہے یعنی کہ گرافیکس کا اس میں یوز کر سکتے ہیں اور بہت بڑیہ ایپس ہے یہ بہت بڑیہ ساپٹوئیر ہے ویجول بیسک اور ابھی اس کا ریٹسٹ ورزن ویجول بیسک ڈاٹ نیٹ چل رہا ہے اور آفیس آٹومیشن ان ٹیلی آس آفیس آٹومیشن ان ٹیلی میں ہمیں ٹیلی بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے آفیس ورک میں یوز ہونے والی ساپٹو ویرز کے بارے میں ہمیں جانکاری اس سے ملتی ہے اور سکرم میں ہے اپنا ایڈرو انڈوڈکشن آف ساپٹو ویر ڈنیٹسن ساپٹو ویر آرگناجیشن کے مطم سے میں بتا جاتا ہے کہ ساپٹو ویر کو کیسے اورگنائز کرنا ہے اور اس کو کیسے سے ہمیں مینیج کرنا ہے کون سے جوب آپ کو مل سکتے ہیں اس پی جی ڈی سیو کورس کو کرنے کے بعد تو جہاں تک دوستو میرا ماننا ہے یا میں جہاں تک جانتا ہوں میرے حساب سے یہاں کورس صرف سرکاری جوب کے لیے ہی فائدہ مند ہے کیونکہ سرکاری جوب میں اتنے زیادہ ہمیں نولیج کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا مادر ڈگری ہی مانگی جاتی ہے تو یہ اس کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ اچھا سے پڑھائی نہیں ہوتا ہے اس میں ہمیں صرف اس میں بیسک نولیج ہوتا ہے ہم اس میں ڈیپلی تک اندر سے کسی بھی سوپٹوئیر کے بارے میں اچھے سے جانکری ہمیں نہیں ہوتی جسے مایکروساپٹ وارڈ کی بات کریں پاور پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں ماتر بیشک ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں اچھے سے جانکری ہمیں نہیں ملتے تو اس میں جو سرکاری جوب ہے وہ ہی اسی کے لئے فائدے مند ہے اور جہاں تک پریویٹ جوب کی بات ہے تو وہاں پر ہمیں انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انٹرویو میں ایسے جو ہیں اس میں اتنا زیادہ اچھا سے پڑھائی نہیں جاتا اور چونکہ ایک سال کا کورس ہے تو ایک سال میں اس کا سلیبت پورا نہیں ہو سکتا بہت بڑھا سلیبت ہے اس لئے میرے حساب سے پیجے ڈی سیے کرنا میرے لئے فائدہ مند نہیں رہا اور بس میں نے یہی جان کر لیا آپ کو اس پوشٹ کے مادم سے دی ہے اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں اور میرے کو اچھا لگا اس سے اچھا تو میرے کو ٹیلی کرنے چاہیے کہ ٹیلی کرنے کے بعد کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے جوب مل سکتی ہے ہے نا اور اس کو کر لیا لیکن ٹیلی نہیں آ رہا ہے تو اسی کے کرنے مجھے جوب نہیں مل پا رہا ہے ایسے کئی کہنے والے ہیں ہینکس پر واشنگ اون مائی یوٹیوب چینل اوکے بائی بائی